اسلام علیکم میں زہیر زہیر میاں اپنے یوٹیوب سینل زہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جنہائیت مہربان رہن فرمانے والا ہے آج میں آپ کو زندگی کی کچھ تلخ حقیقنوں سے آپ کو خبردار کر رہا ہوں زندگی بڑی عجیب ہے غریب چیز کا نام ہے یہ ایک درخت کے مانند ہے بہت آہستہ آہستہ بڑھتی ہے اور اسی طرح سے اس کے اثرات پر عطیب ہوتے ہیں زندگی میں جو کچھ میں نے دیکھا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور یہ ہی ہوتا ہے اس کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کوئی چیز دلک سے آئی ہے اور ہماری زندگیوں میں آ کر جوڑ جاتی باقی وہ سارے افسانے ہیں وہ گلیمر والی جو زندگی جو دکھائی جاتی ہے ہمیں فردے پر دو تین گھنٹے کے اندر اس میں تو ہو سکتا ہے مگر حقیقی زندگی میں نہیں زندگی نے بہت کچھ سکھایا جس میں جو تجربات ہیں اس ہر تجربے سے سباق ملیں اور اپنے زندگی کو حسین و جمیل میں بنائیں ایک غریب انسان بہت دور تک چلتا ہے کیونکہ اسے کھانا اپنے لیے اور اپنے متعلقین کے لیے کھانا جمع کرنا تو وہ بہت دور تک چلتا ہے بہت دور پیدل چلتا ہے صرف اس آس میں کہ اس کی روزی روزگار لگ جائے وہ کھانا لے آئے اور اپنے کنبے کو کھلائے لیکن ایک امیر میلوں تک چلتا ہے صرف اس لیے کہ اسے کھائے گئے کھانے کو حضم کرنا کسی کے پاس کھانے کے لیے روٹی تک نہیں زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس کھانا تو موجود ہے اس کھانے کو کھانے کے لیے ان کے پاس واق دیں گے کوئی شخص لاچار ہے صرف اس لیے لاچار ہے کہ وہ بیمار ہے اور کوئی بیمار ہے اس لیے وہ بیچارہ لاچار ہے کوئی اپنوں کے لیے روٹی کو چھوڑ دیتا ہے اور کوئی روٹی کے لیے اپنوں کو چھوڑ دیتا ہے یہ دنیا بھی کتنی عجیب اور غریب اور کتنی نرالی ہے کبھی وقت ملے تو اس کے بارے میں بھی غور اور تفکر کریں کبھی چھوٹی سی چھوٹ لگ جاتی تھی تو روتے تھے آج دل بھی ٹوٹ جائے تو سمل جاتے ہیں ہم پہلے دوستوں کے ساتھ رہا کرتے تھے آج دوستوں کی یادوں نہیں رکھتے پہلے روز جھگڑنا منانا روز کا کام تھا آج ایک بار اگر جھگڑا کر لو تو رشتے ہی ختم ہو جاتے ہیں سچ میں زندگی نے بہت کچھ سکھا دیا جانے کب ہم کو اتنا بڑا بنا دیا کہ زندگی کی تل حقیقتوں سے ہم باخبر ہو گئے اور انہیں سمجھنے بھی لگے آج میں آپ کو کچھ خاص چیز بتانے کے لئے جا رہا ہوں برائے شفا بیماران اکثر بخار موسمی بخار بھی آتا ہے اس ساتھ میں کچھ اور بھی بخار ہوتے ہیں بخار ایک ایسی علامت ہے جو مریض کے جسم پر ظاہر ہوتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر کسی آدمی کو کسی بڑی بیماری کے ابتداء ہو تب بھی بخار آتا ہے اور کوئی ہلکی سے بھی اگر نزلہ زکامشی کے آنے لگیں تب بھی بخار آتا ہے تو اس بخار کے لئے کیا کیا جا بخار وہ کسی میں قسم کا ہو موسمی ہو یا کسی مرض کی علامت کی وجہ سے ہو یا اور کسی وجہ سے اگر بخار آ رہا ہے تو اس بخار کو رفع کرنے کے لئے آج میں آپ کو ایک نوستہ بتا رہا ہوں ایک کاغذ لے لیں اور اس کاغذ پر سرخ رنگ کے اسکچ پینسے ریڈ کلر کے اسکچ پینسے تیس مرتبہ لکھیں لا الہ الا اللہ تیس مرتبہ لکھنے کے بعد جب وقت کاغذ آپ کا مکمل ہو جائے تو آپ اسے ایک ادد یہ ایک آفینا یا بس لیرے کی نئی بوٹل ورجن خرید لیں استعمال بوٹل نہ استعمال کریں استعمال شدہ کی آدمی نے مو لگایا اور پلاسٹک کی بوٹل ہے اس لیے ایک ورجن ایک نئی بوٹل آپ خرید لیں بس لری وغیرہ کی اور اس کاغذ کو جس کاغذ پر آپ نے تیس مرتبہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ صرف اتنا ہی لکھنا ہے لا الہ الا اللہ ترٹی ٹائمز اس کو لکھنے کے بعد اس کاغذ کو بوٹل میں ڈال دیں اور دن میں تین مرتبہ اس مریض کو پلائیں جو بخار جس کو آ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبری آئی اور حبوبیت کے صدق اس کا بخار آہستہ آہستہ چلا جائے گا اور اگر حض بے ضرورت وہ پانی کم پڑھنے لگے تو حض بے ضرورت مزید پانی اس میں شامل بھی کرتے رہ سکتے ہیں اور تحصول شفا مدت علاج ہے جب تک آپ کے بخار بالکل مکمل طور سے اچھا نہ ہو جائے آپ کا مریض شفا یاب نہ ہو جائے اس عمل کو کرتے رہے انشاءاللہ تعلیٰ اس سے بہت سارا فائدہ ہوگا اور مریض کے اوپر جو مریض ہے آپ کا اس پر سورہ فاتحہ اب یہ گنتی آپ تیہ کر لیں کہ آپ یہ ایک مرتبہ پڑھیں گے گیارہ مرتبہ پڑھیں گے کس مرتبہ پڑھیں گے یا اکتالیس مرتبہ پڑھیں گے یا ایک سو ایک مرتبہ پڑھیں گے کیونکہ سورہ فاتحہ آیتی شفا ہے شفا ہی شفا ہے دعا ہی دعا ہے سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور پنچ سورہ میں دیکھ لیں آیت شفا اس کے در موجود ہیں چار پانچ سطرے ہوتی ہیں ان سطروں کو بھی پڑھ لیں اور مریض کے اوپر دم کریں اور دم کرنے کے بعد اس کے ہاتھوں پہ دم کر دیں یا اپنے ہاتھوں پہ دم کر کر اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے اگر کوئی ہوش مند ہے تو اس کے ہاتھوں پہ دم کر دیں وہ اپنے چہرے اور اپنے سینیاں پر پھیر لیں اور اللہ اسے دعا مانگیں آپ نے میرا ویڈیو دیکھا ایک ادر لائک تو بنتا ہے سبسکرائب لائک شیئر کریں لوگوں تک میرے پیوان کو پہنچائیں میں بھی کیسا شخص ہوں میرے ساتھ بہت سارے لوگوں نے اپنے چینل شروع کیے ستمبر دو ہزار اٹھارہ میں میں نے اسے سٹارٹ کیا اور اب تک میرا چینل کا وچ ٹائم اب تک فقط چھوٹس اگنٹے ہیں واللہ ہی آلم بے سواب کیا مسئلہ ہے کیوں ہیں ایسا میں نہیں جانتا ہاں البتہ اب میں اس کو وقت دینا میں نے کم کر دیا اگر یہ ہی رہا تو میں آہستہ 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 اسے بند کر دوں گا چینل کو اور ساتھ ہی میں اسے ڈیلیٹ بھی کر دوں گا کیونکہ اس سے مجھے کوئی نہ تو مالی فائدہ ہو رہا ہے نہ ہی میرے وقت کے جو اپریسییشن لوگوں کی طرف سے مجھے ملنا چاہیے اس لئے میرے چینل کو آپ اگر دیکھیں تو لوگوں تک اس کا ذکر ضرور کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اسے دیکھیں میرا واش ٹائم تو پورا ہو جائے اور میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو علم کے نام پہ صفر ہیں ان کے پاس وہ یہ پلے بٹن ہے وہ پلے بٹن ہے یہاں تو آج تک چینل مونٹائز ہی نہیں اللہ تبارک و تعالی سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہم سب کہامی اور ناصر ہو دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ